السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے اپنے بیان سنا یوٹیوب میں دو چار باتیں غلط بول لیا آپ نے جزاک اللہ بھائی آپ نے آپ نے ڈس پوائنٹ کیا تو اسلاح بھی کر دو اسلاح تو اللہ کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے کہا ہے نا بندوں کو آپس میں دوسرے کی اسلاح کیا کرو تو بولو بھائی جو ہم نے غلط کہا ہے ہم کو بتا دو دوروں والے ہم کو منافق بول دیا جی دوروں والے ہم کو آپ نے منافق بولا ہے آہا تو اس کی دلیل دیئے نا اس بات کی دلیل تو بتاؤنا آپ نے کون تھی ریکارڈنگ سنی اس کے آگے بھی سے کچھ کہا ہوں گا نا کیوں منافق کا آپ کے ایک کمیل لڑک کے ساتھ آپ کو فون کر کے بات کریں اسی بارے میں کیا بارے میں اسی بارے میں آپ کے بیانات ایسا آ رہے ہیں میں آپ نے ان کو ایک بات کرے کہ میں نے مولانا صاحب صاحب سے کچھ بھی نہیں کیا آپ بولے تو آپ بولے یہ سب شورہ والے کی چال ہے ہاں اچھا وہ والا آڈیا سنے گیا آپ نے جی 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 تو صحیح نا کیا غلط کہا ہوئے ہم نے صحیح تو کہا اللہ کے نبی منافق کو منافق نہیں بول آپ کیوں بول دیا کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق کو منافق نہیں بولے جو منافق ہے اس نے منافق کہا وہ منافق ہو سکتا ہے آپ کسی کی دل کے اندر جھانکے دکھیں منافق سمجھ رہے ہیں میرے بھائی جس نے ہمارا ہمارا فوٹو ہمارا نمبر ہمارے نام کا غلط نیاسیج بنایا اس کو ہم نے منافق بولا اور جو لوگ اس کو فارورڈ کر رہے ہیں وائرل کر رہے ہیں ہماری بدنامی کر رہے ہیں ہم کو گالیا بک رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیے اس کے اباو جس کے اللہ کی نبی کسے سے منافق تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انپی فرمی کو یہ منافق تھا ماشاء اللہ بہت اچھی تکریف کر رہے ہیں شب Hof آپ کا ایک واد بتا دو اللہ کے نبی نے کسے کو منافق نہیں کہا تو اللہ نے کسی کو کافر بھی نہیں کہا کاں کافر آپ کیوں بتا ہو نہیں کہا تک کافر ہے پس شورا والے بولنے ساتھ کو کافر کیوں بتا ہوں ہا بھائی میں سمجھ دار ہو سمجھداری بالا ایک سوال اپسے کر رہا ہو پھر شرہاست نہیں بولنا سات کو کافر کیا بولتے ہیں کم شرہاست نہیں بولتا ہوں بولانا وہ جو بولنے والے جائخل ہیں وہ ہم یہ نمبر کے جائحل ہیں وہ بولنے والے سات کو مولانا سات کو ان کو بولنے میں جاتے ہیں تو ان کو جاتا ہے آپ نے اب مجھے فون کیا میں اب تم نقل پھیل کر گیا اسی طرح بول رہا ہوں آہا میرا بھائی تو آپ ان کو بھی فون کرو نا اسی طرح میں بول رہا ہوں آپ کو میرے بات سمجھو میں انہوں کی بھی اسی طرح بل رہا ہوں تمہیں سمجھ گیا آپ کی بات میں آپ کا نکل سمجھتا ہو؟ اپ کا غصہ اس واجب ہے پر اگر آپ کا رضان اگر شورائی ہے تو میں نے آپ کو منافق نحن نہیں ک לכ variant جنو نے میرے فوٹوito calor على منox کی جنو نے میرا نمبر وائر کلے کیا میں نے اس کے و Schlussتا ہے میں نے ساری منافق نے اس کے وقت سے ہونا میرے بات سلاوں آپ کا خ sachانہ عباد RS وہ کو提ystem ک Arizona ہم تو اللہ کے لئے کام کر رہے ہوں ہاں بھائی ہر کوئی اللہ کے لئے کام کرتا ہے لیکن اس میں کچھ منافق لوگ ہوتے ہیں جو شہرت کے لئے کام کرتے ہیں جو سیاست کرتے ہیں راجکارن کرتے ہیں کسی کو اہدہ چاہیے کسی کو نام چاہیے کسی کو پرسی چاہیے کسی کو امیر بننا ہے کسی کو صدر بننا ہے سب اللہ کے لئے کام کرتے ہیں پر کچھ لوگ منافق ہوتے ہیں وہ اللہ اور رسول اور تبلیغ کے آر کے اندر سیاست کرتے ہیں راجکارن کرتے ہیں پولیڈیشن کرتے ہیں ایسے لوگ ہم نے منافق کا میرے بھائی کیوں بہت سکتے ہیں آپ منافق کیوں بہت سکتے ہیں انہیں تو منافقت کریں اس کو منافق نہیں بنیں گی آپ کیوں دیکھ لیا انہوں منافقت کریں تو وہیں تو میں کہہ رہا ہوں یہی تو سب سے بڑی منافقت ہے نا نہیں مولانا بھائی سے نہیں سنو سنو ان کے منافق کی تاریخ کہہ پاتا ہے دل میں کچھ زبان پر کچھ بتا ہے مجھے بھی وہ بات آج شورا والو کی زبان کے اوپر اللہ ہے رسول ہے دیوبند ہے فتوہ ہے یہ سب شورا والو کی زبان پر پر ان کے دل کے اندر کیا ہے بغض سعاد مولانا صاحب کی دشمنی اس وقت ہے کہ ہاں پر وہ شورا ماننے کے لئے کہا رہی ہے مولانا میرے کے بات تو زمانے سے جو چلے گا اور تو کیوں مانی زمانے سے جو چلا ہے جو زمانے میں جو انامال حسن صاحب نے مولانا انامال حسن صاحب نے ان کے اوپر کے جو لوگ تھے ان کی بدنامیاں کر کے ان کے اقلاب فتوے نکال کے شورا نہیں بنائے تھے ایک طریقہ ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے ایک نہی جو ہوتا ہے سنو مولانا آمد نار ہے تم کیا کہہ رہے ہو اب میری بات سنو اب میری بات سنو نے کہا نا کہ مولانا انامال حسن صاحب نے شورا بنائے تھے تو شورا بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے اصول ہوتے قوانین ہوتے اس طرح کے فتوے نکال کر کسی کے اوپر کفر کے فتوے لگا کر گمراہی کے فتوے لگا کر شورا نہیں بنائی جاتی بس ہمارے گا میری باتی آپ سمجھ رہا ہوں شارت علماء جو ہیں ابھی سیوبنچ جو پاریس جو علماء جو ہو کر ہیں وہ بھی خود بور رہے ہیں آپ کی جو بات ہو جائے آپ کی جو بیانت جو ہیں وہ سراسل غلط ہے تو وہ کون سے معلوماء لوگ بور رہے پتا ہیں کہ جو رکیل کے فقیر ہے وہ کہہ رہے ہیں کیوں بول دیتا ہے آپ کو رکیل کے فقیر ہے وہ جو رکیل کے فقیر ہے نا وہ لوگ کہہ رہے ہیں میرے بھائی ان کے بات دلیل نہیں ہے میرے بات ہو کی جب انہوں نے اللہ سات کے اوپر بینا کی توحمت لگا ہے سنو اللہ کے بندے جب انہوں نے میرے بھائی منہ� ورہے میں میں نے اس پہ مطالبہ کیا اور کیاب صحفہ ایک اکرام کی اقوال کے روشنے میں میں نے اس پہ مطالبہ کیا یاسی میواتی سے مطالبہ کیا حامیر شیخ سے مطالبہ کیا اور جتنے دیوبر مقتہ فگر کے علماء شرائیت کو جو واتس اپ کے ذریعے چلا رہے ہیں ان سے میں نے مطالبہ کیا جن کا کبھی تین دن نہیں لگا جن کا کبھی چلا چار مہینے لگا ایسے علماء لوگوں سے میں نے مطالبہ کیا کہ یہ کونسا طریقہ ہے تمہارا کسی کے اوپر دینہ کی تحمد لاؤ کر شرائے بنانے کا اور یہ کونسا طریقہ ہے کونسا طریقہ ہے تمہارا کہ واتس اپ کے اوپر لوگوں کے اوپر الزامات اور تحمد لگا کر دعوت کا کام کرنے کا تم کو جب علماء اکرام کو سنو میں نے جب علماء کو لکیر کا فقیر کہا تو آپ کو برا لگا اب یہ علماء یہ علم کبھی مجھوہ جماعت میں نہیں بیٹھتے تین دن لگائے تو بولتے کہ فرد واجب ہے کیا چھے صفات پر بیان کرنے بولے تو بولتے کہ چھے صفات پورا دین ہے کیا ان کو بلے اللہ کا راستہ نکلے تو بلے کسی بھی جماعت میں نکلنا کہ اللہ کا راستہ ہے کیا اور ہم کی دین کا کام نہیں کر رہے کیا یہ سٹارٹ سے یہ دعوت کے خلاف تھے یہ علماء اکرام اب ان کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے ان کو تبلیغ کے اوپر ان کو لبکشائی کرنے کا ایک پلیٹ فارم ملا ہے میں ان لوگوں کے خلاف ہوں جو بڑے آخا بھی ہے علماء مولانا ابراہیم دیولا پر میرے جان قربار مولا احمد لاد صاحب میری سر آخوں پر یہ میرے سر کے تاج یہ میرے دونوں آخوں کے دو تارے ستارے میں کبھی ان کو بلانے بولتا ان کا ایک اشتہاد ہے یہ چاہتے ہیں کہ شغرہ کے تحت کام ہو اور آدمی کے نظریہ تلق ہو سکتے ہیں آپ اگر علماء دیبن کو دیکھیں گے بہت سارے مسائل میں ان کا اختلاف ہے بہت سارے مسائل کے اندر تو انہوں نے کبھی ایک دوسری کو اپر کفر رکھے اور زینہ کے فتویں نہیں لگائے تو کسی کو اپنا نظریہ رکھنا ہے اختلاف رکھنا ہے اس کو پورا ہنگ ہے میں آپ کو ایک نہیں اپنے اسلام کے ایک ہزار سے زائد مسئلے بتا سکتا ہو جس میں علماء دیوبن کی رائے الگ ہے علماء مزار علم کی رائے الگ ہے مفتی کفایت اللہ کی رائے الگ ہے مولانا رشید ایبان گنگوئی کی رائے الگ ہے مفتی تقیب عثمانی کی مفتی شکی صاحب کی رائے الگ ہے کتنے مسئل میں تم کو اسے بتاؤ کتنے مسئل باتا ہو لیکن کبھی کسی نے ان اختلاف کو لے کسی کو پر کفر کے بتو نہیں لگائے پھر آج کیا ہو گیا ان لوگوں کو آج مولانا صاحب نے بول دیا اسابق عیف کا اسابق عیف کا کتہ نہیں شیر تھا کیوں کہا شریعت کے اندر کتے کو کتنا ناپسند سمجھا گیا ہے ایک الزام اور ایک احتراط آتا تھا کہ اسابق عیف اللہ تعالی نے قرآن میں ان کا تذکیرہ کیا ان کے نام کی صورت ناظر کی وہ اللہ کے ولی تھے اور کتہ پالتے تھے ارے کتہ گھر میں آئے تو رحمت کے فرشتے میں آتے کتہ اگر بطن مو دالے تو سات مرتبہ دھونا آتی بھی مرتبہ مٹی سے مانجھنا اللہ کے نبی نے کتوں کے قتل کرنے کا حکوم دیت گیا تھا کتہ اتا ناپسندیدہ جانور اور اللہ کے ولی حساب قیب کتہ پال رہے تو اس احتراط کے جواب کے اندر مولانا صاحب نے ایک لغوی مانا میان کر دیئے کہ بھئے کل وقت اطلاق شیر پر بھی ہوتا ہے در ہندے پر بھی ہوتا ہے تو کفر کے فتح ہے اور جب تفسیر سے اس کے حوالے دیئے تو حوالے دینے کی جروت میں یہ رجوع کرو ارے کیا یہ اس سے بھی نہیں چلتا ہے کیا ہمارے پاس تاریخ ہے ہمارے پاس اسلام ہے ہمارے پاس کتاب ہے ہمارے پاس علم ہے اس کے مطابع ہم بات کرتے ہیں میرے بھائی ہم ہوا میں بات نہیں کرتے جتنی بہتراز ہے سب کے جوابات ہیں میرے پاس اور جن کے جوابات نہیں ہے وہاں پر میں نے ریوز گیر لیا ہو مولا سعید نے موبائل کے بارے میں بولا مجھے بالکل ان سے اتفاق نہیں ہے کہ موبائل کا استعمال کرنے والے علماء سوئے ایسے ویسے ہی یہ بات ہے میں مولا سعید کی اتفاق ہی نہیں کرتا ہو اور بہت سارے ایسے بات ہیں جسے میں مولا سعید سے متفق نہیں ہوں لیکن متفق نہیں ہونے کا مطلب کیا ان کے اوپر کے فتوے لگائے ان کے اوپر زینہ کی تحمتیں لگائے پھر آفتر آل مولانا عرشد مدنی صاحب اور مولانا عبالقاسی محمانی صاحب دعوت برکاتہ ہما یالالعیلان لوگوں کہتے ہیں کہ اختلاف تو اسی وقت ختم ہوں گا کہ مولانا صاحب شورا کو تسلیم کرنے مطلب یہ کہ مولانا صاحب نے شورا کو تسلیم کر لیا تو پھر آساد اقائب کا کتا جو شیرتا ہو شیر ہو جائیں گا پھر راضی ہو جائیں گے تم اس کے اوپر اے بولو مولانا پھر یہ ایک بات تو چلو آج اگر مولانا صاحب شورا کو بول کر لیتے جز کہا گیا کہ اگر شورا کو بول کر لیں گے سارے فتوے آٹا دی جائیں گے تو آج وہ شورا کو بول کر لیتے ہیں تو کہ پھر کہ سارے علماء دیوپر سارے علماء مہدے کو گستات ہی نہیں کر رہا کسی کے اپنشان میں کیا سب لوگ اس بات کو ماننے والے بن جائیں گی سارے علماء مہدے کو بول کر رہے ہیں وہی تو بول رہے ہیں ان باتوں نے آگرہ سے کہا ہے ان باتوں کی رجوع کر رہا ہوں وہی تو علماء دیوپر بھی بول کر رہے ہیں کیا نا کیا نا بلد تقریر ایک ہے بلد بیانت کیا ہے اچھ تو کیا نا بابا کتنے بار کرنا دو مرتبہ رجوع کیا کتنے مرتبہ کرنا پتا ہے مولانا اس لیے جو شورا جو بنا لے کیلئے تو آدمی جب مسلح پر بیٹھ کر اور میمبر بیٹھ سے جب بات کرتا ہے تو بات کے آخر میں کیا بولتا ہے کہ جو بھی کہا گیا جو بھی سنا گیا اس میں کوئی گلتی بگا رہے ہوئے اللہ تعالی سب کو معاف کرے بولتا ہے بندہ تو مولانا ساتھ تو ہر بیان کے بعد دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے سگیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف کر دے تو اس سے روجو نہیں ہوا مولانا کر گلتی کرے اور توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں مولانا کے بارے میں کوئی ہمارے اندر کنہ بغت نہیں ہے ہم کو دیکھو شورا سے کوئی اختلاف نہیں ہے میں تو شورا والے ہو یہ کر رہا ہے آپ کام کرو آپ کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے نا آپ کام کرو آپ جماعت ہی نکالو استعمال نکالو سب کرو لیکن شورا والے نہیں کر رہے ہیں پر شورا والے کام نہیں کر رہے ہیں یہ تقابل کر رہے ہیں کامپیٹیشن کر رہے ہیں یہ بھاری تو بھاری آپ جو سوچ رہے ہیں یہ غلط سے تصور رہتا ہے امت میں رہتا ہو بھائی امت کے احوالے میرے پاس میں کچھ چلتا پھرتا ہو جتنے لوگ مجھے جتنے لوگ مجھے فون پر بیٹھتے ہیں اس سے زیادہ لوگ مجھے فیس ٹو فیس بیٹھتے ہیں پتا ہے مولانا آپ جو سوچ رہے ہیں غلط ہے کیونکہ سب لوگ ایسے ہی نہیں ہو رہیں گے میں سب کو بولی نہیں رہا اللہ معاف کر اگر میں سب شورہ والوں کو بول رہا ہوں تو اللہ معاف کریں مجھے آج کی کئی شورہ والوں کے فون آتے وہ مجھے بدے مفتداب ہمارے نظریہ بھی شورہ ہی ہے پر ہم نہ مولانا ساتھ کے پردینہ کی تحمت لگاتے ہیں نہ ہم عرصب کے پرسی گنڈ گنڈی میں ایسے چلاتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کرتے مولانا میں تم سے بلکل متفق ہوں میں بھی تو یہ چاہ رہا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں مولانا کو کوئی بھی فون کھرا ہے فکر شورہ والے فون کھرا چاہیے اس کو بہت لوگوں نے سنا چھتیس ہزار کتے لوگوں نے سن لیا ہے اس کو تو ہمارے چامنا اگر پر کوئی سنگا نہیں ہے وہ بیان آپ کا ہاں اگر سنتا تو آپ کتنے فونوں سے پتا نہیں آتے میرے کو فونوں میں ان کو سب کو بولتا کہ جو مجھے کہنا تھا میں نے ریکارڈنگ میں کی دیا ہو اور ریکارڈنگ دالنے کے بجے یہ ہی کہ تم کو اگر ایسا لگ رہا ہوں گا کہ وہ غلط میں سے میں چھلا رہا ہوں تو آپ سن لو نہیں مولانا میری بات سنو مولانا پلیس آپ جو بات کر رہے ہیں کوئی اور دشمن آپ کو بات کرنے والا ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب میں لال رہا ہے دالا ہے نا ببا دال دیا ہے اس نے میں سن رہا ہوں ارے بھائی علماء کی علماء کی خدر کرو تمہیں علماء کی قدر سراخو پر لیکن یہ جو علماء جو ہے نا جو دن رات تم کو پتا نہیں یہ جو فون جن سے بات ہوئی نا یہ دن رات گندی گندی گالیاں بکتے ہیں مجھے وارسو پہ مظاہر علم کا ایک مولانا ہے عبدالسلام نام ہے اس کا عبدالسلام مظاہری کر کے اڑے سگا رہنے والا ہے دن رات وارسو پہ گالے ایک مرتبہ اس سے میں نے بات کی تھی وہ سمجھانے کوئی کی تھی کیوں مولانا ساتھ کے تعلق بھی نہ کی تو مطلب لگا رہا ہے کیوں گند گندے میں ایسے چلا رہا ہے تو بھی مولوی ہیں مظاہر علم کا فارق ہے ایسا ہے ویسا ہے اس کے مرے بات بھی تھی نا وہ بات ہو کہ دو تین مہینے ہو رہے اب بھی تک مجھے روز ماں بین کی کھالیاں دیتا ہے وہ مظاہری مولانا آلیم ہے موسکر سکرنشورٹ بھیجو تم کو اور کچھ تو مرے پاس نے موبائل بدلا اور ڈیلیئے ہوگا ہے لیکن ابھی آج کل کے میرے پاس سکرنشورٹ موجود ہے اس کا نمبر ہے کیا مجھا اس کا فون نمبر اور کانٹرنمبر ہے کیا آئی نا اس کے نمبر سیدھو میں در آئے میرے کو یہ یہ کام کرو مولانا اس کا نمبر دے اس کے فون نمبر بھی مجھے اس کی فوٹو بھی مجھے سینگ کر دو میرے بات سپ نمبر کو آئا کہاں سے بڑھے بھائے تم میں چامنانگر سے بات کر رہا ہوں کدر یہ یہ در میسور اچھا میسور کرنا ڈک آپ کے دعا کرو میرے بات سے میری بیسورٹ بھائی دیکھو بھائی دیکھو آبھی میرے کو آلیگر سے کوئی ایک مولانا سف سف ہون آیا تھا قاسمی تھے قاسمی دیوبن کے ان سے میری اسی سب مفتو کے اوپر مددوں کے اوپر بات ہوئی تو وہ بھی دیوبن کے فارق انہوں نے یہی کہا کہ دارلم دیوبن جرح کسی کے اوپر اظہار خیال کرنے میں فتوہ لگانے بہت جلبازی سے کام لے رہا ہے اس طرح سے ہمارے پرانے جو دارلم دیوبن کے علماء جو تھے جو حیات ہیں جو انٹکال فرما گئے ان کا یہ رویہ نہیں تھا جو آج آج کے دارلم دیوبن کے بڑے علماء انتہ رویہ یہ بہت جلبازی سے کام لیتے اور یہ انہیں دیکھتے ہیں ان کی جلبازی سے امت کے اندر کتنا انتشار ہوں گا یہ خود دیوبن کے آلیم دن کہہ رہے دیوبن کے فارق علماء کہہ رہے تو ہم کو مولانا عرشد مدنی کوئی شکایت نہیں مولانا عرشد مدنی خود دباؤں میں ہیں مولانا عرشد مدنی ہے کوئی ذاتی دشوئی نہیں ہے مولانا ساتھ سے ان کے اوپر دباؤ اور پریشر زیادہ ہے مطلب یہ چاروں طرف سے اسی فیلڈنگ لوگا کر مولانا عرشد مدنی کے ذریعے سے مولانا ساتھ پر دباؤں ڈال کر ان کو شورا قبول کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں شورا قبول کرانے کے بہت اور بھی طریقے تھے نا وہ اپنی ہو جاتا بہنی کم دعلم دیوبن کے علماء آجاتے مزائر کے علماء آجاتے پاکستان کے علماء آجاتے اور شورا قبول کرانے کے علماء آجاتے بہتتے کوئی ایک کانفرنس لیتے بڑی مجلی بڑا پروگرام کرتے بڑا اجتماع کرتے اور اپنے منشوری سے پھر مسئلے کا حل نکالتے پر نہیں یہ نہیں سا نہیں ہوا ہاں ہر کسی کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے ہر کوئی اپنے پلیٹ فارم سے کام کر رہا ہے دیکھو اتنی ساری باتیں اتنی ہو چاہ رہی ہیں مولا ساں کھ بوکہ میرے ان کے بیانات سے بیانات ہوتے جا رہے ہیں وہ کسی کے اوپر کانبغی کسی کا جواب بھی نہیں دلے خاموشی اختیار کی ہوئے ہیں اور اجتماع کیا جا رہے ہیں بیرون کے استماد ہو رہے ہیں اندرون کے ہو رہے ہیں کام ہو رہا ہے کام چھنڈ رہے ہیں کام روکنے والا نہیں ہر کے باطنے کام روکنے والا نہیں یہ کام کرتے وہ بندہ کام کر رہا ہے لیکن جن لوگوں نے جن لوگوں نے یہ شورا کا نعرہ لیا کر ایک الگ سے پلیٹ فارم بنایا ہے یہ لوگ کام سے رک گئے مجھے بندے کا فون آیا تھا مجھے فون نہیں آیا تھا دعلم دیبن کی ویب سائٹ کے اوپر اس میں فون کیا مطلب فاتوہ پوچھا کہ ہمارے مسجد کے اندر میرا اجان شورا کا ہے اور ہمارے مسجد کے اندر امارت کا کام ہوتا ہے تو بلیا میں کدر سے کام کروں ادھر سے کام کروں اگر امارت کے ساتھ کام کرتا ہوں تو امارت کے اوپر دیبن کا فتوہ لگا ہوا ہے مجھے ادھر کام نہیں کرنا ہے تو بتا ہے جواب کیا جائے دعلم نے دعلم دیبن کی ویب سائٹ کے اوپر فتوہ موجود ہے آپ دیکھ لو جا کے جواب ملا کہ آپ کسی سے باعث مباعثی میں نہ پڑھے اور آپ کو جہاں سمجھ میں آتا ہے وہاں پر کام کریں شایئے امارت کی طرف کام کریں یا شورا طرف کام کریں کام کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے فقط واللہ اعلم بس دو لائن کے اندر انہوں نے اپنا جواب ختم کر دی مجھے دعلم دیبن بھی خود کہہ رہا ہے کہ امارت کے تحت میں جو کام ہو رہا ہے یہ کوئی غلط کام نہیں ہو رہا ہے یہ تو صحیح کام ہو رہا ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ امارت کا نظام مولا ستاعت کے ذریعے چلے گا جو مولا عبرہ میں ذریعے چلے گا ہاں اوپر گوٹ پادر کون چاہیے ہمارا نیتا کون ہو بس یہاں پر بات آگیا اٹکی ہے آری بات سمجھیں تو بھائی میرے کو کسی سے کوئی شکایت نہیں اور میں جن لوگوں سے بھیڑتا ہوں میں انہی کو کہتا ہوں میں انہی سے سارے علماء کو آوام کو نہیں کہتا ہوں میرے سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو بھی گئی میں آپ ہی جاتا ہوں کہ میں ایسا کسی کو کہا نہیں اور ایسا منافق چیتے میں نے وہ والا کافر والا منافق نہیں کہا منافق جس کے زبان پر کچھ ہوتا ہے جن میں کچھ ہوتا ہے اس کو منافق کہا جاتا ہے منافق وہ جس کے زبان پر کچھ دیکھو آپ دیکھا جائے نا تو امت میں بہت منافق ملیں گے آج بہت سائے لوگ ایسے ہیں پیچھے بہت برائیہ کرتے پلاہ صاحب آجتے اور جب سامنے آئے تو اسلام علیکم بج صاحب کیسے ہو خیرت سے چھلو چھائے پینے چھلو خانہ موہ پہ بہت میتا رہتے اور پیٹ پیچھے بہت برائی کرتے تو ایسے لوگ کوئی منافق کہا جائیں گا جن کے دن میں کچھ ہے اور جن کے زبان پر کچھ ہے جی جی تو میرا مقصد ان کو منافق کہنے کا کافر والا منافق کہنا نہیں ہے بلکہ ان کے زبان پر کچھ اور وہ کر کچھ رہے اس وجہ سے میں نے کسی کو منافق اور وہ میں نے بولا بھی کہ اس کو جنہوں نے میرا فون نمبر میرا فوٹو ایک لٹکی کے ساتھ لگا دی اسی بے غیرت بات ہے میرا نام کے ایسا اس کو فلم ایسی بنائی کہ وہ میں خود بنا رہا ہے کسی کو اگر کان کرنا ہوں کسی کو کوئی میٹر کرنا ہوں تو وہ اپنا فوٹو اپنا نمبر کیوں لگائیں گا یہ ایک کومن سیس کی بات ہے بھائی کسی کو کان کرنا ہوں مجھے کسی کی واٹ لگا نہیں تو میں اس کو بول کے بات نہیں لگا ہوں یہ تک میں تیری واٹ لگا رہا ہوں یہاں بول کے نہیں لگاؤں گا میرا کوئی شوق ہے کہ اگر میں اپنا فوٹو لگاؤں گا اپنا نمبر دالوں گا اس کے اندر یہ میرے انہوں نے مجھے اتنا پریشان کیا ہمارے ان کے پر کیس فائل کیا ہے یہ کم سے کم جتنے یہ فیس بک کے پر وارسکتو ہی لوگ وائرول کر رہے تھے انہیں چیزوں کو ان کے خلاف میں نے فائر بھی کیا ہے جب اس کا ایکشن ہونا باقی ہے بیان کریں اس کا جب ہمارا الیلیکشن چل رہے تھے الیلیکشن کے مجھے سے تھوڑا فائل جڑا ڈیلے ہو گئی اب ان کے پر ایکشن بھی ہونے والا ہے دن کے پر یہ کسی کا فوٹو کسی کا نام اور نمبر اس طرح سے وائرول میں کریں گے تو بھائی دیکھو آپ کو میرا بولنا یہ ہے کام کرتے رہے اور اوپر کون ہے کون ہونا چاہیے اس سے پہلے بھی ہمیں کوئی سروکار نہیں تھا ابھی کوئی سروکار نہیں ہے ابھی یہاں پر ہمیں ہمارے ہاں چامدہ نگر میں کیا مولونا ابھی ہم تو ہم تو کسی کے لیے بھی نہیں کام کر رہے ہیں ہم شورہ بھی نہیں نظاموں دن میں نہیں بس اللہ کی لیے کام کر رہے ہیں بس ہمارا سارونا جو اجتماع جو ہوتا ہے ہم اجتماع کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو پھر پیچے ساکے کوئی ہواں کے وہ جو نظام مدین سے جوڑ کر رہے ہیں ساتھی وہ آکا کیا بولتا ہے اجتا اجتماع نہیں جوڑ ہے ایسے اشکالات پیدا کر رہے ہیں وہ لوگ دیکھو میرا بھائی ایک زمانے میں تفلیق کے اوپر اعتراض کرتے تھے بریلوی لوگ اور غیر مقلبے تھے وہ ٹائم پہ ہم لوگ کیا کرتے تھے بولنے والوں کو بولنے دو کسنے تانے کسنے والوں کسنے کو اپنا کام کرتے رہو اور آپ ان کے ایسا کام مت کرو کہ جس سے کوئی اپنے کو بولے کوئی کچھ بولے ایسا کام ہی نہ کرے کسی کو بولنے کو کچھ رہیں گا نہیں تو کیوں بولیں گا ہم دیکھو کامپیٹیشن ہم کرتے ہیں تقابل ہم کرتے ہیں اب ہم جب کمپیٹیشن کرتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہو کرتے ہم کس کو چھیلیں گے ہی نہیں اپنے کام سے مطلب رکھیں گے تو کون ہم وہ چھیلیں گا آ کر میرا سب لوگو یہی بولنا ہے ہمارے دوالے میں جب بول ساتھا سختی کر رہے ہیں کہ شورا والے آئیسے نوائسے کافر ہیں یہ ہیں نوہے تو میں لوگ کی بھی خلاف ہوں میں اس کو یہ موہ توڑیو آپ دیتا ہو کہ تمہیں کسی نے کوئی حق نہیں جا تمہارے پاول میں سے مدعوی جماعت کا عمل ہوتا کی نہیں ہوتا تمہارے گھروں کی تعلیم ہوتی کی نہیں ہوتی ملا قاتل میں تم کتا حصہ لیتے ہاں اپنے بارے مشورے میں رشتے ماں میں کسینا تم پہنچتے ارے اپنے عمل کی فکر کرو میں تم امت کو یہی بول رہا ہوں اپنے عمل کے اپنے ایمان کے بلانے کی فکریں کرو اور یہ یہ سب چیزوں کو چھوڑو تمہارے تفکرے کرنے سے آپ سے محض موازہ کرنے سے ہم یہاں بیٹھ کے تذکرے کرتے ہیں کیا ایسا ہونا چھئیے ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہوا آپ کتنے بھی تفسرے کرے بیٹھ کے کتنے بھی چھے میں کوئی یہ نہیں اوپر کا سسٹم بدلنے والا نہیں ہم سے اوپر کا سسٹم بدل ہی نہیں سکتا تو اوپر کے سسٹم کے باگے ہم بات کر کے ہم کیوں اپنا وقت زائے کرے ہاں اس سے کام بنتا ہے وہ کام کرے نا آج امت پیاس ہی آج مولانا ساکھ ساکھ کیا بیانہ سنی ہے وہ چیک چیک کر کہہ رہے کہ سام کو بڑا ہو امت میں بے دینی اور گمراہی فیر رہی ہے آج تم لکھو نا موبائل دے کتنے فیٹنے آگے آج تم ٹک ٹک کو لے لو دیکھو ٹک ٹک کے بر کتنے موسیمال مندے یہاں تک کہ آئی سے بندے بھی آج ٹک ٹک پر ناج رہے جو جمالی کے اندر چلے اور چار منہیں لگایا کرتے تھے آج جو چلے اور چار منہیں لگایا جو ان کے گھر کے لڑکی آج نا چھے ٹک ٹک کے اوپر ہاں بے دینی کی دن پہل رہی ہے اکل پچھلے افتی کے بعد ہے ہمارے بھائی جان کے بڑے اببہ کا انتیکال ہو گیا ان کی جنازی کے جنازی کے ساف لگ رہی تھی ایک سوٹ پینڈ پر ایک مندہ آیا پیسیس چاریس سال کا بولے کیا ہو رہا ہے ہمیں کہ جنازی کے ناماز ہو رہی ہے تو کھڑا سے بھاگتے دور پہ آیا اور بازو میں کھڑا ہو گیا بازو میں کھڑا ہوا وہاں پر مولی صاحب طریقہ بتا رہے تو وہ ہم کو پوچھا پوچھتا ہے بتا ہے کہ بھائی جنازی کے ناماز کے لئے وضو کرنا پڑتا کیا اب میرے تو آئیسی پھنکی میرے مولا بھائی اس کو بلا جا مولا جا وضو کر کیا ہو بازو والا تھا میرے مولا تھا کہ یہ امت کا یہ آل ہے دنیا کے ڈگریہ حاصل کر لیا دنیا کے مولا گریجویشن پوچھ گریجویشن کر دالے پیسہ کاما ڈالے سوٹ پینے ہوئے ایک عمر گزر گئی پیڑ باہر کو نکل آیا کھا کھا کے ٹون کے ٹون باہر کے رکھے ان کو اب تک یہ بھی نہیں پتا جنازی کے ناماز کو وضو کے ساتھ پڑتے ہیں کہ بھی نہ وضو کے پڑتے ہیں آج امت کا یہ ہلے ان کونسا سیٹی ہمارا پونے سیٹی پونے سیٹی ہو جائے بہتے ہیں کون موز ان فرمیشن ٹیکنالوٹی سیٹی انفرمیشن ٹیکنالوٹی سیٹی کس کو بوضے آئی ٹی سی آج پونے کبھر مہارشترم ایک نمبر آتا ہے پونے کا وہ سیٹی کا بندہ اور سیٹی کا اگنام پوسش ہلا کا امپری آکورڈی اگنام پوسش ہلا کا وہ پوسش ہلا کیگے اگنام پوسش مسلمان کی باغ باتا رہا مادران وی آئی پی مسلمان کی باتباتا رہا ہو سوٹ پین سفاری ریبن سفاری کا سوٹ پینٹ کر آیا تھا اور میرے بازو لے آگے کھڑا دو میرے تو اس نے طریقہ سنا جنازے کا عرفی پوچھتا ہے جنازے کی رواز کے لئے حضور کرنا پڑھ دائیں گے آج امت کا یہ حال ہے اور ہم پڑھے ہوئے کہ کون شوران کون آمارات اوپر کون ہونا نچے کون ہونا ہم دعوت نہیں پہنچا رہے ہیں ان تک یہ ہماری ہماری مطلب گولتا ہی ہے نا ہماری کمزوری ہے نا ہم پڑھے واتس اپ کے اوپر ہم واتس اپ کے اوپر دو چھار میسے ساروڑ کر دیتے اور اپنے آپ کو تکران خان ورستان خان اور تیس مار خان کی آولا سمجھتے آج وہی ہو گیا آج لو کیا کریں واتس اپ کے اوپر آرٹیکل پوستنگ پڑھ کر آتے پڑھ کر آتے امت میں ایسی باتیں کرتے اس سے اس کو بہت مولیج بہت ایسی باتیں کرتا ہے اگرام کے اوپر کے باتیں کرتا ہے ایک بندہ ایک بندہ ہمارے یہاں پر تبلیگے بندہ ہے بولے دیوبان جھائل ہے بولے چاہل اور اتنے بولے اللہ کی بولی کے پر پتوہ لگا دیا دوسرے بندے کو بولا اس نے مولا اس کو بولنا مکتی سالم کو آکے مل اور اس سالم کے سامنے کو دیوبان جھائلے کر کے تی جہالت تیرے پیچھوالے سے نکالتا مولا تیرے دکھا تھا مولا جہالت کی اس کو بولتے مولا ارے تم کو شکر کرو مولا یہ دیوبان کے تحت ہیں دیوبان والے چھے جن کے وجہ سے آج ہے نا تم مجید کے چکرہ لگا رہے چھے دیکھا تھے ملے مندری کے گھنٹے میں جاتے رہتے ہیں مولا دی ٹکسو ڈائریک بولا ہوں میں نے یہ دیوبان آج تم دعوات کا مولا اتتا اچھل کود کر رہے آج تم اس سب کرا کرا ہے مر رہا مولا آج دامان دیر آرے ہیں آج بنی بنی مستی دے آج کام ہو چکا ہے ترکھی کر چکا ہے ایک زمانہ تھا ایک زمانہ تھا دی بینی آم دی ہندوستان کے اندر وہ ٹکن پہ کون نہیں تھا علماء دیوباندھے وہ کبھی محنت نہیں کرتے نا ایک آنا گھنٹا باجاتے ناریل پھوڑتے لیتے وہاں تو مندر کے اس کے اوپر تو بھائے میں سب کو بولتا ہوں میرے بولنے ملنے ملنب کیا بھائے عمل کام کرو عمل کرو کام کرو عمل کرتے رو اپنے عمل کو بڑھانے کے بھگرے کرو اس کو کھو جانے کے بیچے کچھ نہیں ملنے والا ہے اس سے بہے سنبھائے سے اس سے مو خوش ملنے والا ہے میرے بہت سائز میں سے ابھی کوئی ریکارڈنگ وارسل بھگر کچھ بھی نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا کیونکہ مجھے بہت فون آتا ابھی مجھے ایک دو فون آئے مجھے آڈویٹ دور دوالات کر رہے تھے یہ مونا بھائے میرے کو بات نہیں کرنی کام کر دیا میرا مجدہ تھی کو پتا ہے مجھے مجھے سن کر آیا میرا مجدہ کھیا ہے میرا مجدہ یہ ہے ابھی ایک مولی ساتھا فون آئے تھا انہوں نے بات کیے شورا اور آمارت کے اوپر تو بھائے دیکھو آپ دیوبانز خاریخوں آپ مجھے باتا ہوں اصل ایک چیز ہوتا ہے اس کے نیچے اس کا جوز ہوتا ہے اس کا جوز ہوتا ہے اس کی فرا ہوتی ہے اصل ہوتا ہے اس کی فرا ہوتی ہے ایک جن ہوتا ہے جن مطلب درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے اس کے ایک اہنی ہوتی ہے جو تہنی ہوتی ہے جڑ کے تابے ہوتی ہے تہنی اگر ٹوٹ بھی جائے نا اور نہ بھی ہونا تو جڑ کو بھی فرق نہیں پڑتا ہے اور جڑ اگر ختم ہو جائے نا تو تہنیہ ہوئی نا سب ختم ہو جاتی ہے ایک ہوتی ہے اصل اور ایک ہوتا ہے اس کا جز تو اس طرح سے مولا امیر کا ہونا امت میں یہ اصل ہے اور شورہ کا ہونا یہ جز ہے شورہ ہوں گی شورہ امیر بنائیں گی اور امیر شورہ سے مشورے کریں گا اور کام کریں گا یہ ہے شریعت یہ ہے اسلام اب تم بولیں گے ایک دمچ امیرہ شورہ ہونا تو یہ بھی غلط اور تم بولیں گے شورہ ہونا اور امیری نے ہونا تو یہ بھی غلط مولوی آپ مجھے بتاؤ ہمارت اصل ہے اور شورہ یہ جز ہے آج کچھ لوگوں نے جز کو اصل بنا دیا اور اصل کو توڑ کے پیگ دائے مولوی صاحب سے میری بات ہے مولوی کو اگر آپ خود مولوی ہو آپ مجھے اس کے دلائل دو کہ شورہ اصل ہے کہ امارت اصل ہے میں نے ایک نئی کئی کتابوں کا مطالعہ کیا مولوی مفتی سلیم اللہ خان صاحب یہ ابھی راپت عالم کے بہت بڑے سیگریٹری پاکستان کراچی کے انہوں نے کیسا لے گا اس کے انہوں نے پورے دلائل سے ثابت کیا مفتی ضروری حصہ انہوں نے بھی کہا شورہ بغیر امیر کے ایسی ہیں جیسے بینا دلہے کی دلہن بینا دلے کی دلہن اور اسی شورہ امیر کے بینا اسی ہے سارے دلال ہمارے پاس ہیں شورہ والے جو دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ شورہ ہے ہم شورہ کو انکار نہیں کر رہے پر شورہ یہ اصل نہیں ہے جیسے بھائی فجر کی زہر کی چار رکعت یہ اصل ہے اور چار رکعت بعد جو سنت دو رکعت پڑی جاتی ہے نا یہ اس کا جوز ہے کوئی بندہ اگر وہ دو رکعت سنت پڑھ کے چلے جائے زہر کی اور زہر کی چار رکعت نہ پڑے تو چلے گا نہیں چلے گا بھائی نہیں چلنے والا ایک چیز ہوتی ہے اصل اسلام کے ارکان کتنے بھائی پانچ ہے یہ اسلام کی جڑھ ہے بنیاد ہے پہلا کلمہ دوسری نماز تیسرا اسرا زکاة چوتہ روزہ زکاة حج یہ جو پات چیزیں جو ہے اسلام کے اس میں سے ایک کا بھی انکار کر دیا آدمی کافر ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو اگر بندہ نابی مانے کافر نہیں ہوتا جیسے بھائی سوت کھانا حرام ہے بندہ سوت کھا بھی لے تو کافر نہیں ہوں گا زنا کرنا حرام ہے بندہ سوت کو بھی لے تو کافر نہیں ہوں گا جھوڑ بولنا حرام ہے گیبت بولنا حرام ہے بندہ سوت کھا بھی لے تو کافر نہیں ہوں گا لیکن زکاة دینا ضرور بندہ پولے گا زکاة نہیں مانتا hum کافی رو گیا میں روزہ نہیں مانتا کافی رو گیا میں ہج کو نہیں مانتا تو اصل اصل ہوتی ہے اور جو فراج جو ہوتی ہے وہ اصل کتابی ہوتی ہے کوئی بندہ اگر روزے رکھ رہے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے ہاں مسلمان ہیں یہ پچو اقیدوں کو مانتا ہے تب اس کا روزہ قابلہ کو بولے ورنہ وہ ہزار سال بھی روزے رکھیں اس کے بعد اسلام نہیں ہے نا اسلام اصل ہے نا اسلام کے یہ پات چیزیں اس کی اسلام کی بنیاد ہے تو یہ پاس چیزیں بنیاد اسلام کی یہ پاس چیزیں جس میں ہے وہ ایمان والا اس کے علاوہ اس کے بینہ کوئی اگر روزے رکھے زکاہ دے نمازی آتا کرے تو اس کا ایک بھی عمل قبول نہیں ہے شرط گئے کہ ایمان ہے تو اصل اصل ہوتی تو میری جاتت تحقیق ہے میں نے جتنا متعلق کی اور میں سب علماء اکراموں کہتا ہوں کہ میری تحقیقات تحقیق یہ ہے کہ امارت اصل ہے اور شورا اس کا جز ہے اس کا ایک پالڈ ہے اور یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں یہ الگ الگ نہیں چلتے ساتھ میں چلتے ان دونوں کو الگ کرنا یہ سب سے بڑی جیالت ہے آج علماء اکرام ان دونوں کو الگ کر رہے ان لوگوں سے میں نے ویس بھی کیا کہ تم یہ دونوں چیزوں کو الگ کری نہیں سکتے مفتی ضروری ہے کہ تم صاف الباب میں کہا کہ شورا رامرہ کے بانے مطالعہ کیا شورا بغیر امیر کیا اسی ہے جیسے کہ دلہن بینا دلہے کی تو میں اس نے سارے دلائر ہیں تب تو ہم بات کر رہے ہیں نا ورنہ ہم کو کوئی شخص آیا کہ فالتے ہیں کہ ہم بات کریں گے میرا بھائی تو ہم امت کو یہ کہ میں ایسا دیرے میں کام کرتے رہو یہ اوپر کی باتوں میں مت پڑھو آج کسی کا نظریہ کچھ ہے کل اس کا نظریہ بدل جائیں گا آج میرا نظریہ کچھ ہے ہو سکتا ہے کل میرا نظریہ کتنے نظریہ میں نے اپنے بدل لیا بہت سارے نظریہ میرے دو پانچ مہنے پلے مرنے سے پہلے 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 اس کے نظریہ بدلتے رہتے تم اس کے اوپر فل سٹاپ اور مہر نہیں لگا سکتے کہ اس نے آج یہ بات بولی بس اب یہ کافر اب یہ گمرا تم اس کے اوپر مہر اور فل سٹاپ لگا ہی نہیں لگتے مہنے سے پہلے کبھی بھی اتوبہ کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے میرا آپ سے بھی یہ بولنا یہ کام سے کام کرتے رہے اپنے مقامی کام کی سطحے کو بڑھائیں اور جتنا پریس کریں گے جتنا اعطیات کریں گے اس میں ہمارا سب کا فائدہ ہے ملوانا میرے بات سے کوئی آپ کو اعتراض ہو کچھ بھی نہیں بھائی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں آپ بلکل ڈیشن میں میں ایک تم فریے مائنڈ ہو دیکھو جب تک جب تک بندہ دیکھو کیسے رہے تھا ملوانا ایلیاز گمل صاحب ایک بات بولتے کہ اگر تم ہمارے بارے میں سنوں گے آپ بد گمانی ہوں گی اور ہم کو سنوں گے تو بد گمانی نہیں ہوں گی تم نے میرے بارے میں سنا تھا تمہارا مائنڈ ہو بڑھ گیا اور وہ مکتی ہو کے ایسا کرتا ہے آج تم نے مجھے سنا تم کو سمجھنا ہے میرے نظریات کیا ہے آپ کے بارے میں آپ مجھے خوبی بتائیں گے آپ کے لوگ نہیں بتائیں گے لوگ تو وہی چھوٹ بنا جو ویک ہوتی ہے جو مادنی کا جو مائنس پوائنٹ ہوتا ہے جو ویک پوائنٹ ہوتا ہے لوگ اس کو ہی شواف کرتے ہیں آپ لوگ اچھایاں نہیں بتا دے کسی کے آج کسی کا اندرہ ہزار اچھایاں ہونا تو اس میں سے ایک برائی نکال کر پیش کر رہا ہے آج وہ تو آئیستا ہے آج سمجھ رہے آپ آج کا زبارہ یہ چل رہا ہے آج کا آپ پر ایسا ہو رہا ہے ملونا جنہیں جن پر روز ہے کہ کتنا مچا رہے ہیں خاموشی کتنا مچا مچا کر امت کو جبرا کر رہے ہیں خاموشی آپ اس میں بھیڑنا بن کروں گے بریلوی کے سارے عقائد ہمارے عقائد سے بلکل جودہ ہے اور بریلوی ہمارے پر کفر کے بتوے لگا ہے اس کے باوجود آج ہم بریلوی کے ساتھ کیسا رہتے ہیں ان کی شادشوں میں اپنا آنا جانا ان کی دعوتوں میں آنا جانا گھر میں آنا جانا کاروباری تعلقات ساری چیزیں اتنا بیٹھنا سب کچھ ہے پر وہ چیزیں اس پر بات ہی نہیں کرتے اس طرح سے بات ہی نہیں کرنے کوئی آیا نا بھائی میرے کو دے کو کام کرنا ہے میرے میں نے تین دن کی جماعت باقی ہے تمہارا بھی یہ میں نے تین دن نہیں لگے تو وہ اپنی جماعت کی تکرگر میں میرے جماعت کی تکرگر تھا پتہ ہوگا آئی سے جواب آت دے ختم اس کو سمجھے نہیں بھائی یہ بندہ کام کرنے والا بندہ ہے آج کیا ہوگیا مولم کیا یہ سب چیزیں بھائی سے بندے کام سے بیٹھ گئے کس کا نقصان ہو رہا خود کا نقصان ہو رہا ہمارے کے مولا اینو صاحب پائچھان دے رہیں گے مولا اینو صاحب بتایا بتایا مولا مولا اینو صاحب پہتے تھے کہ اب وہ زمانہ ہے کہ کام بڑھ چکا اب اگر کام کرنے والے کام کرنا چھوڑ دینا کام کو نقصان نہیں ہوں گا ان کی ذات کو نقصان ہوگا یہ دکھو صحیح بات ہے آج ہمارا نقصان ہے آج ہم نہیں کریں گے ہمارا نقصان کرنے والے آگے چل جائیں گے دی کرنے والے دکھتے رہیں گے آج ہمارا نقصان ہے چلے بکٹسنا معاف کیے دعاوں میں یاوٹ ٹھے درہے ٹھے چلے